بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کاف ہا یا عینصاد ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ کاف ہا یا عینصاد یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شولا مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرماؤ جو میری اور اولاد یعقوب کی میراس کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو اے زکریہ اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکوگی پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو اے یحیاء ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان پر سلام اور رحمت ہے اور کتابِ قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کے شکل بن گیا مریم بولی کہ اگر تم پرحیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پنہا مانگتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِّنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فرشتہ نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کیلئے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًّا پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَن لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا اس وقت ان کے نیچے کے جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاو تم پر تازہ تازہ خجوریں جھڑ پڑیں گی فَقُنِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُونِي إِنِّي نَذَغْتُ لِلْرَحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنٹی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَغْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تُو نے برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بدتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّنَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعْلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ اُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَغْيَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فَاخْتَنَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدْ يَوْمٍ عَظِيمٍ پھر اہلِ کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبُصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج سریح گمراہی میں ہیں وَأَنزِلْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ان کو حسرت و افسوس کی دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی اور حیحات وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا وَلْكُوْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے اِن قَالَ لِأَبِيهِ يَا عَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اببہ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں يَا عَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا اببہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جئے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا يَا عَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَان اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَصِيًّا اببہ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے يَا عَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلْشَّيْطَانِ وَلِيًّا اببہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا عِبْرَاهِيمِ لَئِن لَمْ تَنْتَهِلَ أَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہائیت مہربان ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُونَ رَبِّي عَسَاءً لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کی سباب پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کی سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں انعیت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا وَالْكُلْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے ان کو تور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لئے نزدیک بلایا وَوَهَبْنَا لَهُمِن رَحْمَتِنَا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر عطا کیا وَالْقُوْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے وَالْقُوْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہائیت سچے نبی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا اُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُلِّيَّةِ آدَمَ وَمِن مَنْ حَمَلْنَا مَعْنُوحٍ وَمِن ذُلِّيَّةِ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِن مَنْ حَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یاقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عملیں نیک کیے تو ایسے لوگ بحشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا یعنی بحشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لئے صبح و شام کھانا تیار ہوگا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہزگار ہوگا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدو وصف بذل عبادتہ ہل تعلم لہو سمیا یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَئِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّا اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِئًا تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًا پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینش نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوَّ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيًّا پھر ہم پرہزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں وَكَمْ أَهْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَانِمْ هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئِيًا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے امتیں ہلاک کر دیں وہ لوگ ان سے تھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّىٰ اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّ الْعَذَابَ وَإِمَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَعْفُ جُنْدًا کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ محلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں سرنو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے آئے گا اور ان لوگوں نے اللہ کی سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگ اختہ کرتے رہتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَا جس روز ہم پرہزگاروں کو اللہ کے سامنے بطا اور مہمان جمع کریں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِلْدَا اور گناہگاروں کو دوزق کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو قریب ہے کہ اس افترح سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں اَنْ دَعُ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے اِنْ کُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے لَقُدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے وَكُلُّ هُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ عُدًا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّعْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُدَّا اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرحیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالووں کو در سنا دو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو بھلا تم ان میں سے پہلے بہت سے گروہوں کو دیکھتے ہو